موسیقی اسلام علیکم ایوریون یہ مسٹر جمال ہیں اور مسٹر جمال آج ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے یہ بائیک کیوں پرچیز کیا یہ بائیک لینے کا مین جی میرا تھا اس کی جو لک ہے وہ ذرا اکشی اٹریکٹیو ہی ہوگی اس سے پہلے میرے پاس چھئی بائیک زیمکور تھا وہ میں نے تھوڑی دیا چلایا ہے اس سے پہلے ہونڈا کا 1.5 میں نے چلایا ہوا ہے 1.5 میں چلایا ہوا ہے تو ایک تو یہ امپورٹ تھا کہ پاکستانی میڈ نہیں تھا اس کی بیلڈ قوال بھی اچھی تھی لوگ کافی اٹریکٹیو ہی اور دیلی یوز میں آنے والی بائیک تھی کہ آپ اس کو دیلی روٹین میں آپ اس کو چھبرا سکتے ہو سیکنڈ نمبر بے اس پہ جو کلتا تھا وہ کافی اٹریکٹیو ہی جو لگا جس پہلے بائیک تھی تو آپ کو سب سے پہلے بائیک یہ کہاں پہ ملا بائیک میں نے یہ آن لائن نظر آیا تھا جیسے لائک اید انسٹاگرام اید کرتے ہوئے ایڈ دیکھا فیس بک پہ ایڈ دیکھا پھر جہاں پہ میرا آفیس ہے اس کے بالکل آفر ہے اس کا شور روم ہے وہ سامنے شور روم پہ بائیک کو دیکھا ہے وہاں پہ جا کے بائیک کو فیسی کیلئے کی چیک لیا ہے بائیک اچھا سولڈ فیس ہوا جمال بھائی آپ نے اس کے علاوہ بھی کوئی موٹر سائیکل سوچا تھا کہ اس وقت میرا خیال میں یہ غالباً تقریباً ساڑھے تین کا تھا تو آپ نے کوئی اور بھی بائیک کنسیڈر کیے تھے لینے کے لیے اس کو دیکھنے سے پہلے اچھا پہلے میں بائیک میں آپ کہہ لیں ہونڈا کو تو مادرہ نے ترائی کر دیا تھا اس کا بائیک ہے سب سے پہلے میرا جو بائیک کو بائیک ہے تو اس کو میں نے ترائی دیا تھا اس کے بعد جو اس کا 150 اے پروب میں ترائی کر دیا تھا تو وہ دونوں کوئی طرح اچھا بائیک نہیں دونوں مجھے فید ہوئے تو میں ہٹے جانا چاہ رہا تھا اس کے بعد ہم آ رہے ہیں پاکستان ماجی میں یہاں کا بائیک ہے یامہا یا یہ سزوکی تو یامہا کا بائیک میں میں نے نہیں ترائی دیا اس کی کچھ ریزن یہ بھی تھی کہ جیسے مجھے اس کی لکھ کوئی اتنی اٹریکٹیب نہیں لگتی دیا تو اس لئے میں اس بائیک میں موگ ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی اوپشن نہیں تھا مارڈیو کے اندر اس پرائیس ٹائٹ کے اندر میں نے یہ بائیک پہ تیس کیا عزت جمال بھائی ایک اور بات ہے کہ بائیک کا آپ نے کیا کیش پہ لیا تھا یا پھر آپ نے انسٹالمنٹ پہ لیا ہے بائیک جی میں نے انسٹالمنٹ پہ لیا پچھلی پچھلی ریزن تھی اچھلی جو میں نے پہلے ہونڈا کا وان پھٹی دیا میں نے چاند کلومیٹر مالی چلایا تھا مجھے پسکا ہی لگا میں نے سیل کر دیا اس کے بعد زینکو کا بھی یہی تھا کہ میں نے چاند کلومیٹر چلایا مجھے وہ بائیک پساند دیا میں نے سیل کر دیا اور دونوں بائیک میں نے رجیپسر بھی نہیں کروایا تھے اچھلی کی انسٹالمنٹ پہ جینے کا مقصد یہ تھا کہ اگر نانا شاہستہ کل کو بائیک پساند نہیں آتا تو آگے مارکیوں میں سیل کرنے میں وہ مشکل نہیں ہوگی کیونکہ سیکنڈ پرسن جو خرید دے گا اس کو پتا ہوگا تو اس نے ایک سمارٹ سی ماؤل دے گا اور اس کو اچھا بائیک مل جانا بکلے انسٹالمنٹ پہ بائیک پہ جو پیمٹس ہیں وہ بے کرتا رہے گا تو اس طرح بائیک کو سیل کرنا ہیدی ہے بل اس کے لئے میں کیش میں بائیک دیتا اور کیش میں سیل کرتا وہ درہ درہ سمسکل تھا تو اس کے لئے میں نے اس کو انسٹالنگ پہ لیا صحیح یہ بتائیں بائیک چلنے میں کیسا ہے اور آپ نے کتنا چلا لیا اور اس کا کیا کمفرٹ ہے رائڈنگ بائیک چلنے میں ٹھیک ہے میں ایک ہمیں ایک ہمیں 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 چلیا ہے بائیک کبھی نہیں کیا ہے اس کی بھی سیزن یہ تھی کہ میں نے جسٹر کے ہوایا بائیک تو جسٹریشن کو تھوڑا سا ٹائم لگا تو بائیک میں چھوڑے بہت اسیم ہیں ایک اس میں اس کا اسیم ہے بائیکریشن کا وہ مجھے زیادہ پرابلز آپ کرتا ہے جب سائد میرے کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے جب آپ بائیک پہ زیادہ سکی پہ جا رہا ہے تو تو میرے سکرین نہیں آتے جب آپ کلچ کو پریس کرتے ہیں تو میرے سکرین ہو جاتے ہیں بکایا اور اس کے علاوہ کوئی ایسٹر بھی مسنا نہیں ہے بائیک چلنے میں بائیک سپیڈ بائیک اندر کوئی ہوا کی ایسٹر بائیک اندر کوئی ایسٹر بائیک اندر کوئی ایسٹر وائبریشن نہیں آتے کہ اگر آپ زیادہ تیز سکیڈ پہ جا رہے ہیں تو بائیک جیسے کامتے نہیں ہیں وہ مسانی بائیک پہ آپ میں لیڈ کے اندر ہے اور روڈ گریب بہت اچھی ہے باکہ ہوا کی آگ ہواد ہر چیز اچھی ہے چالے ٹھیک یا پھر یہ بائیک کنشیڈر کرنی چاہیے لینے کے لیے باقی اگر بائیک کسی کے ذہن میں ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بائیک بھی آپ کو دیکھنی چاہیے اچھا ابھی اس ٹائم کو صورت آ لیے ہے جب میں نے بائیک لیا تھا تب یامہا کے پرائیز اور اس کی پرائیز میں کوئی طرح دیفرنس نہیں تھا لیکن اب کیونکہ دیفرنس بہت زیادہ اس کی ریزن سب سے بڑی ہی ہے کہ یہ بائیک دہ یونٹ ہے تو وہ ڈالرز اور ٹیکسی کی وجہ سے اس کی پرائیز میں اس ٹائم 4,62,000 ہے جبکہ یامہا 3.60, 3.65 کی بریکٹ کے اندر ابھی بھی کھڑا ہے اب تو ضرور سوچنے کا موقع ہے کہ ہم نے ایک ہینڈس ام مانٹ سیو کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے لیکن اس کی میں ایک بات کو بتاؤ گا اس کی میندیزن یہ ہے کہ یہ ایمپورٹ کا یونٹ ہے پاکستان ہی نہیں ہے تو بیلٹ ہوار ٹیم باکستان ہی آل آور چیزوں کے ساتھ سے بائیک ٹیک ہے لیکن اسیو وہ ہی ہے وائبریشن کا اگر آپ کو وہ وائبریشن کا اسیو نہیں کرتا تو آپ بائیک پہا ہے اس سے کام رینج میں بائیک سکتا ہے اب ایک رنڈ سکتا ہے تو آپ یامہا کی طرف میرے خیال سے یامہا کی طرف جا سکتے ہیں لوگ بجائے اسے کس کی طرف آئیں چلے ٹھیک ہے تینکیو جمال بھائی آپ کا ٹائم لیا تینکیو سو مچ جب میں نے اس بائیک کو رائٹ کیا تو میں نے بھی دو تین چیزیں نوٹ کی سب سے پہلے تو جمال بھائی کی بات کیس میں وائبریشن ہیں خیر وہ نگلیکٹبل ہیں مگر اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی آپ سی ڈی ون ٹو فائیو میں پاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یامہا وائی بی آر کے حساب سے اس کی بلڈ کولٹی بلکل ہنڈر پرشن زیادہ اچھی ہے اور ڈیٹ اس سم ویر کے لوگ اس سے پرچیس کنا چاہتے ہیں دوسرا یہ کہ اس کے ہینڈل بار دونوں تف لوک نہیں ہوتے اور یامہا کے ہوتے ہیں اور اس کی ہائی بیم کا بھی ایک ایشو ہے جو کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں منچن کیا ہوا ہے اور تینکیو فور واشنگ دس ویڈیو تو اگر اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو بیری مچ